ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو نا تو یہ کسی فلم کا سیٹ تھا اور نا ہی یہاں کوئی گیم کھیلی جا رہی تھی یہ لوگ کون تھے اور ایسے کیوں کھڑے تھے کوئی نہیں جانتا ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ڈسپنزا کے سٹوڈنٹس ہیں اور میڈیٹیشن کر رہے ہیں ڈاکٹر جو لوگوں کو اسی طرح میڈیٹیشن کرواتا ہے بہرحال یہ ویڈیو کافی عجیب ہے دوستو کیا آپ کو کبھی رات کے وقت کہیں دور سے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں ایسی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو کچھنے لیڈیو دیکھیں آپ کو کچھنے کی بیدیوزم اس آدمی کو کسی کی زوردار چیخیں سنائی دے رہی تھی لیکن ایسی بھیانک چیخیں پہلی دفعہ سنائی نہیں دیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ تقریباً ویسی ہی آوازیں ہیں جو پہلی ویڈیو میں آ رہی تھی دوستو میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی اور ایک دلچسپ بات سامنے آئی تقریباً ایسی ہی آواز پہاڑی شیر یعنی ماؤنٹن لائن بھی نکالتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیخیں دراصل انہی شیروں کی ہو بہرحال آدھی رات کو ایسی چیخیں انسان کو دھرانے کے لیے کافی ہیں دوستو یہ ویڈیو کینیڈا کی ہے جہاں لوگوں کو دس منٹ تک کچھ ایسی آوازیں آتی رہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی یہ کس چیز کی آواز تھی اور کہاں سے آ رہی تھی آج تک کوئی نہیں جان سکا یہ ایک مشہور انٹرنیٹ ویڈیو ہے جس میں کچھ بچے فوٹبال کھیل رہے ہیں اگر آپ ہور سے دیکھیں تو ان کے پیچھے گھاس میں ایک عجیب سی چیز رینگتی ہوئی آ رہی ہے اگر یہ کوئی جانور ہے تو ایسا جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا یہ بچے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ اصل میں کیا چیز تھی دوستو یہ ویڈیو ایک گاڑی کے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور پھر کچھ عجیب ہوا ایک آدمی اچانک سے سڑک پر نمودار ہو گیا یہ اتنا سڑن تھا کہ سامنے سے آنے والی وین کو فوراں بریک لگانی پڑی یہ آدمی بڑے آرام سے اٹھا اور دوسری طرف چلا گیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ آدمی اوپر سے تو نیچے نہیں گرا اور نہ ہی اس کالی گاڑی سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہوا کے اندر سے نمودار ہوا ہے یہ ویڈیو آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کچھ لمحوں کے لیے حیرت میں ضرور ڈال دے گی فرانس میں ایک درخت ایک گاڑی کے اندر گھسا ہوا تھا عجیب بات یہ ہے کہ اگر گاڑی کے نیچے دیکھا جائے تو اس درخت کی جڑے بھی نظر آ رہی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک درخت گاڑی کے اندر ایسے کیسے گھس سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ درخت اسی گاڑی کے اندر بڑا ہوا ہے اس ویڈیو نے انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگوں کو کنفیوز کر دیا تھا دوستو یہ دراصل ایک آرٹ کمپنی کا کارنامہ تھا یہ ایک آرٹ پیس ہے جس کو ان لوگوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی دوستو یہ ویڈیو چائنہ کی ہے جہاں ایک اپارٹمنٹ میں اچانک سے ایک دھماکہ سا ہوا ایس ایکسپلوجنز کئی دفعہ دیکھے جا چکے ہیں لیکن یہاں ایک عجیب چیز بھی دیکھی گئی اگر آپ اس ویڈیو کو دوسرے اینگل سے غور سے دیکھیں تو دھماکے سے پہلے ایک چیز اڑتی ہوئی آتی ہے یہ کیا چیز ہے بتانا مشکل ہے یہ چیز جو ہی بیلڈنگ کے اوپر سے گزرتی ہے تو دھماکہ ہوتا ہے اور پھر یہ بیلڈنگ کو کروس کرتے ہوئے چلی جاتی ہے کیا یہ کوئی پلاسٹک کا عام سا ٹکڑا تھا یا کوئی اور انکسپلینڈ چیز بہرحال اس ویڈیو کو چائنہ میں لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا تھا دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک عورت ٹیبل سے اٹھتی ہے لیکن پھر سی سی ٹی بھی کیمرہ میں کچھ عجیب چیز کیپچر ہوتی ہے سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھا مینیو کارڈ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے اس کے بعد ٹیشو پیپرز خود بخود اٹھتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر ایک پلیٹ بھی اپنی جگہ سے ہل کر ٹیبل سے نیچے گر جاتی ہے کیا یہ کوئی پیرانورمل ایکٹیویٹی تھی یا کچھ اور یہ کہنا مشکل ہے اور آخر میں امریکہ میں کلاؤن ہسٹیریا کے متعلق بات کرتے ہیں دوستو امریکہ میں لوگ کلاؤنز کا بھیس بدل کر لوگوں کو ڈھراتے ہیں اور کئی دفعہ تو لوگوں کو لوٹ بھی لیتے ہیں ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کئی دفعہ پولس ان کو گرفتار بھی کر چکی ہے ایسی کئی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی جن میں کلاؤنز کو دیکھا گیا ہے سو انسان رات کو انسان کے سامنے کوئی ایسا کلاؤن آ جائے تو انسان ویسے ہی پریشان ہو جائے گا یہ کلاؤنز زیادہ تر ہائیویس پر لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ